کے پی کے ڈسٹرک بجوڑ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں جے یو آئی ایف ایک سیاسی پارٹی ہے جن کے جلسے میں دھماکہ ہوا اور وہاں پر تقریباً پنتالیس سے زائد لوگوں کی جانے گئیں دو سو سے زائد لوگ شدید زخمی ہوئے جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اگر پاکستان کی ہسٹری کی بات کی جائے تو آئے دن ہم سنتے ہیں کہیں نہ کہیں بارڈر ایریا میں ہمیں اسری کے سے اٹیک دیکھنے کو ملتے ہیں کہیں نہ کہیں سکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے پبلک میں سیول جونسہ اگر بات کی جائے تو یہ کافی ٹائم بات یہ واقعہ اس نویت کا واقعہ پیش آیا ہے انڈیا کی بات کریں وہاں پہ بھی کافی سال پہلے ہم دیکھتے تھے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس طریقے سے جو بلاسٹ کیے جاتے تھے یا اس طریقے سے واقعات پیش ہوتے تھے لیکن انہوں نے بہت بہتر طریقے سے اس چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا امران خان کو تالبان خان کہا جاتا تھا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جس نے کیا ہے میس فائر کیا ہے بہت بڑی غلطی کیا ہے یہ بیرونی ہاتھ نہیں ہیں یہ لوگ اندر بیٹھے ہیں یہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے معصوم جانوں کے ساتھ کھیلا ماضی میں تو سیکل بھی چوری ہوتی تھی کہ جی رام ملویس ہے موساد ملویس ہے اسرائیل کی سازش ہے امریکہ کی سازش ہے ہندوستان کا ہاتھ ہے انڈیا میں سویسائٹ بم بلاسٹ نہیں ہوا میں نے جب ریٹ پیٹیشن فائل کی تھی اس وقت پاکستان میں چار سو نوے دو ہزار چوہ چار سو نوے سے زیادہ بلاسٹ ہو چکے تھے امریکہ میں چار ہوئے تھے سٹیٹ آف ازرائیل ایک سو تیرہ ہوئے تھے انڈیا میں کوئی سویسائٹ نہیں ہوا تھا اچھا دو ہزار چودہ تک انڈیا میں کوئی سویسائٹ نہیں ہوا وہاں پہ تاج میل ہوتل ہوا آپ کو یاد ہوگا ایسٹ انڈیا کمپنی کوہلی نام کی ایک ایک استری تھی ایک کنیا تھی ایک دوشیزہ تھی جس نے جسم پہ تیل ملا آئل ڈالا اور ان کا جہاں پہ گن پاورڈر پڑا تھا وہاں گوسی اور اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا پلے بھر بار کر تامل نادو تھا کسی بھی خودکش حملہ کرنے والی خاتون کو ایک بریانی کی پلیٹ دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ سیکری فائز سیکری فائز بومبنگ آپ قربانی دے رہی ہیں اور گلے میں پھول پہنائے جاتے تھے سب لوگ رکس کرتے تھے پلے بھر بار کر موجود نہیں رہا آپ راجیب گاندی صاحب کو دیکھیں انڈیا کی آپ پولیٹیشنز کی وہ اپنے نیشنل انٹریس پہ کمپرومائز نہیں کرتے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری دفعہ بھی نریندرا مودی جی نے آنا ہے کہ جتنے پارٹی آپس میں جو کچھ بن جائے ہندوستان آج جس جگہ پہنچ گیا ہے اگر وہاں سے گرا تو دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا لیکن اگر اس جگہ سے آگے نکل گیا تو پھر سپر پاور پینڈر سے ہندوستان کو کی روک بھی نہیں سکتا مو میں چینی ڈال کے بات کرنے سے بات میٹھی نہیں ہوتی اگر یہاں پہ میلس ہو پرائیمینیسٹر آف چائنا آپ کی جتنی ریڈ آرمی ہے ہمارے ہاں اس سے تین گناہ زیادہ نوجوان بے روزگار ہو گئے آپ نے میڈین پاکستان کو ترجیح نہیں دی اگر واقعی ہمارے دوست ہیں آپ یہاں پہ انڈریسٹری کارخانہ لگائیں ٹیریریزم ختم ہو جائے گا ورنہ یہاں سے ٹیریریزم اگر شروع ہوا ہماری بیڈ لگ کے پاکستان سے پہلے انڈیا نے طالبان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھا لیا اور پوری دنیا میں اس نے ایناؤنس کر دیا کہ اس کا صرف ایک سلوشن پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا کہتے ہیں یار میں لوٹ روں ٹھیک ہے خدا اور دے دے گا جو کرنا ہے خدا نے کرنا ہے انہوں نے بھگوان پہ کچھ نہیں چھوڑا گا بھگوان آپ مندر میں بیٹھیں ہم آپ کی آرتی اتاریں گے ہم آپ کو مالا چڑھائیں گے ہم آپ کو پرشاد دیں گے لیکن اپنے حصے کا کام آپ خود کریں گے ہم کریں گے مطلب ہمارے یہاں پہ دعا کی جاتی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ یہ تو پہلے یہ مذہبی ورڈ تھے اب پولیٹیکل پارٹس نے انشاءاللہ اور ماشاء اللہ بنیت پر ہے کیونکہ جو باجوڑ میں بلاسٹ ہوا ہے سوسائیڈ بلاسٹ ہوا ہے تو پوری انسانیت دکھی ہے ہندوستان میں لوگ روئے ہیں پاکستان میں لوگ روئے ہیں امریکہ میں لوگ روئے ہیں دنیا روئی ہے کیونکہ انسانی انسانی جانوں کا زیادہ ہوا ہے یہ ریپیرے بل لاؤس ہے تو ہم نے سب کو کنیکٹ کیا ہے کہ وی آر ون اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے بہت سلام کا کہ ہم ایک اچھا امپریشن دیں آج ہم کہہ رہے ہیں وی آر ون وی آر جسٹ ہیومن بینگ سر ٹھیک ہے ازر بردس میں نے سوچا شاید ایسا نہیں کہ آپ کو پتا چلا ہو کہ آپ کی ویڈیو انڈیا میں بہت زیادہ پسند کی گئی ہے تو آپ نے بولا نمستے سسریہ کال بھی ہے نہیں وہ ہمارے بھائیوں سے ہمیں ایسی محبت ہے اچھی بات ہے ایسا ہونا بھی چاہیے کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اگر یہ خبر ہم سنتے ہیں کہ آج بلاسٹ ہوا تو شاید یہ افسوسنا خبر تو ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی خبر نہیں ہوتی کیونکہ آئے دین اس طریقے سے خبر ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی جو نویت تھی اس واقعے کی اس حادثے کی اس بلاسٹ کی دوسرے بلاسٹ سے دوسرے واقعات سے ہٹ کے تھی مطلب پبلک میں یہ کیا گیا ایک سیاسی پارٹی کے جو جلسہ تھا اس میں یہ کیا گیا بڑی جان گئی کیا وجہ سمجھتے ہیں ہم نے تو بہت سے اپریشن کی ہیں دہشتگردی کے خلاف ہماری آرمی نے ہمارے جو ان سے ادار ہیں انہوں نے اپریشن زربیہ اپریشن رد الفساد اور بہت سے سرجیکل اس ٹرائک دیکھیں آپ کا کوئسٹن بہت اچھا ہے چودری شویب کے آپ نے کہا کہ ایک پولیٹیکل کنوینشن تھا واقعی پولیٹیکل کنوینشن تھا اس ٹرم پی ڈی پی ڈی ایم جو ایک اتحاد بناوا ہے پولیٹیکل پارٹی کا اس کے ہیڈ مولانا فض امیت علماء اسلام ایف ایف مین فضل الرحمان ہی وینٹ فرم پاکستان وہ سم دوبائی میں تھے وہ ٹارگٹ نہیں تھے وہاں کے باجور ڈسٹرک ہے مالکنڈ ریجن کے بیچ میں یہ آتا ہے اغمانستان کا بارڈر کافی فاصلے پر ہے دیکھیں سویسائیڈ بومنگ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا ہے تو میں آپ سے سب سے پہلے کو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹارگٹ نہیں تھے ابھی تک کسی بھی ٹیرریسٹ اورگنائزیشن نے اس کی ریسپونسیبیلیٹی کو قبول نہیں کیا سویسائیڈ بومنگ بلاسٹ اگر ہم دیکھیں ایک ہوتی ہے جینو سائیڈ بومنگ ایک ہوتی ہے سویسائیڈ بومنگ ایک ہوتی ہے ہومیسائیڈ بومنگ اس میں آج سے پہلے آپ دیکھیں جب تالبان میں تالبان نہیں کہوں گا جب یہ آرگنائزیشن ریسپونسیبیلیٹیز قبول کیا کرتی تھی تو وہ ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرتے تھے اس لفعہ ایسا کوئی نعرہ نہیں نکلا جو وہاں کے ریجنل ہیڈ تھے زیا اللہ جو اس دھماکے میں خالی کے حقیقی سجا ملے وہ اتنا سادہ انسان تھا کہ وہ ٹارگٹ نہیں تھا وہ ٹارگٹ نہیں تھا وہ عام پھرنے والے ایک عام سیویلینز کی طرح تھے آپ نے بیچ میں انڈیا کی بات کی آپ اگر ہم اس کی ہسٹری پہ جائیں کامی کاؤس جیپنیس پائلیٹ ریڈ کلر کا رومال گلے میں باندھا کرتے تھے اور اپنے جاز بیری جازوں میں ٹکرا دیا کرتے تھے کہ یہ جلدی تباہو کامی کاؤس انیس سو گیارہ میں دیکھیں تو چائنیس نے سوسائٹ کیے ریشن آپ دیکھیں ان کے ٹسار الیکزینڈر سوسائٹ بلاس میں مارے گئے آپ کو یاد ہوگا ایسٹ انڈیا کامپنی کوہلی نام کی ایک ایک استری تھی ایک کنیا تھی ایک دوشیزہ تھی جس نے جسم پہ تیل ملا آئل ڈالا اور ان کا جہاں پہ گن پاورڈر پڑا تھا وہاں گوسی اور اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا پلے بھر بار کر تامل نادو تھا کسی بھی خودکش حملہ کرنے والی خاتون کو ایک بریانی کی پلیٹ دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ سیکری فائز سیکری فائز بومبنگ آپ قربانی دی رہی ہیں اور گلے میں پھول پہنائے جاتے تھے سب لوگ رکس کرتے تھے پلے بھر بار کر موجود نہیں رہا آپ راجیب گاندی صاحب کو دیکھیں اسی تنظیم کا ہاتھ تھا پیچھے جسے تامل نادو کا جاتا تھا لیکن اگر ہم بلکل ایک بیسک سا کوئسٹن کریں کہ بھائی ہم نے لاکھوں روپے کروڑوں اربوں روپے لگا دیئے دہشتگردی کو روکنے کے لیے نہ تو ہم دہشتگردی کو اس طریقے سے روک سکے نہ ہی اپنا انٹرنیشنل لیول پہ امیج دہشتگردی کو لے کے کلیر کر سکے کیونکہ دیکھیں اگر امریکہ ہو وہ بھی یہ سٹیٹمنٹ دیتا نظر آتا ہے کہ بھائی کراس بارٹر ٹیرریزم یا پھر ٹیرریزم کے اوپر کام کرے پاکستان یہ انڈیا ہو وہ بھی کہتا ہے کہ آج ہم ریلیشن بہتر کرتے ہیں آپ کراس بارٹر ٹیرریزم کے اوپر کنٹرول کریں کام کریں کیا وجہ ہے ہم کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے یہ جو کوئسٹن آپ نے کیا یہ آج سے چین سال پہلے زبی اللہ مجاہد تھے سپوک پرسن تھے تالبان گورنمنٹ کے یہ تمام بات چیت انہوں نے کی تھی سب سے پہلے جو کنڈیم کیا یا آپ سے کنڈولنس کی وہ اغوانستان بارڈر پارٹ سے ہوئے انہوں نے انہوں نے مضمت کی کہ یہ 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 بالکل غلط ہے اگر ہم اپنے آپریشنس کی بات کرتے ہیں فوج کو بارڈرز پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے فیپ جنریشن وار ہوتی ہے آرمی کی ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی آپس میں لڑیں تو آپ نے اس پر چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے میں اپنے پورے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ ماضی میں تو سیکل بھی چوری ہوتی تھی کہ جی رام ملوی سے موساد ملوی سے اسرائیل کی سازش ہے امریکہ کی سازش ہے ہندوستان کا ہاتھ ہے انڈیا میں سویسائیڈ بم بلاسٹ نہیں ہوا میں نے جب ریٹ پیٹیشن فائل کی تھی اس وقت پاکستان میں چار سو نوے دو ہزار چور چار سو نوے سے زیادہ بلاسٹ ہو چکے تھے امریکہ میں چار ہوئے تھے سٹیٹ آف ازرائیل ایک سو تیرہ ہوئے تھے انڈیا میں کوئی سویسائیڈ نہیں ہوا تھا اچھا دو ہزار چودہ تک انڈیا میں کوئی سویسائیڈ نہیں ہوا وہاں پہ تاج مہل ہوتل ہوا وہ کہتے ہیں کہ جی آتنگ وادی نے اٹیک کیا کراس فائرنگ ہوئی سیویلینس کو مارا گیا لیکن سویسائیڈ بلاسٹ نہیں ہوا ہندوستان میں ایلاک سب سے زیادہ پیک پہ تھا دو ہزار کے قریب تھے پاکستان چار سو نوے گزار چکا تھا تو اس کی وجہ پھر یہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی دیکھیں ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دنیا کی پاورفل آرمی ہے نمبر ون آئی ایس آئی ایجنسی ہے لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو وہاں پہ اپنے ایک تو مجھے اس چیز کا نالیج نہیں تھا کہ وہاں پہ ابھی تک سوسائٹ اٹیک نہیں ہوا اور سیکنڈلی جو انہوں نے اگر اس طریقے سے جیسے اگر ہم بات کریں تاج محل آٹل کیا اس طریقے سے بات کریں تو انہوں نے ان چیزوں پہ 26 گیا رہا کی تو انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول کر لی ہے ہماری بیڈ لگ کہ پاکستان سے پہلے انڈیا نے تالبان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھا لیا اور پوری دنیا میں اس نے ایناؤنس کر دیا کہ اس کا صرف ون سلوشن ہم تھوڑا سا لیٹ ہوئے اغمانستان کبھی نہیں چاہے گا کیونکہ ان کا ٹریٹ چل پڑا ہے پاکستان کے ساتھ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں دوبارہ سے ہی ہو آپ کو یہ ہاتھ پاکستان میں ملے گا امران خان کے جتنے لوگ تھے سب کو کہا جاتا تھا کہ دہشتگرد ان کے گھر میں دہشتگرد چھپے میں آپ اس کو کسی آرمی نے کہا کہ آپ ٹیریریس کا ویڈ سیویلین کے لیے یوز نہ کریں جو پتھر مار رہے ہیں یا ان کا پولیس سے لڑائی ہو رہی پولیس انہیں پیٹ رہی ہیں وہ پولیس کو پیٹ رہے ہیں نہ کریں ورنہ جو اریجنل ٹیریریسٹ ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے آپ ان کو ایکٹیویٹ کریں تو کچھ یوں لگتا ہے کہ وہ اس ایکٹیویشن کی طرف آئے ہیں یہ ایک ملبہ پی ٹی آئی کو بھی ہٹ کرنے کا ہو سکتا ہے کہ جی امران خان کو تالبان خان کا جاتا تھا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جس نے کیا ہے میس فائر کیا ہے بہت بڑی غلطی کیا ہے یہ بیرونی ہاتھ نہیں ہیں یہ لوگ اندر بیٹھے ہیں یہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے معصوم جانوں کے ساتھ کھیلا ہماری آرمی آئی ایس آئی ایم آئی یہ سوئے وے نے انیستیزیاں نہیں دیا اگر یہ خاموش ہیں تو نیشنل انٹریس کی وجہ سے خاموش ہیں وقت آنے پہ بتائیں گے یہ کون لوگ تھے کہاں تیار ہوا کتنے لوگ شامل تھے ہر چیز کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ریزلٹ کیا لینا ہے ہمیں کیا پرافٹ ہوگا اگرانستان کو اس سے پرافٹ نہیں کیونکہ کسی ٹی ٹی پی نے میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ افغانستان نے کیا یا افغانستان کو کوئی منافع ہے فائدہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہو رہے ہیں تو کنٹرول کیوں نہیں ہو رہے آپ نے بات کی کہ وقت آنے پہ سامنے لے کے آئے گے وقت میں سمجھتا ہوں چالیس پنتاریس لوگوں کی جاننے چلی گئیں پھر بھی وقت پتہ نہیں کب آئے گا سوری میں آپ کو بڑی بیٹ نیو سنا رہا ہوں وہ سکسی سے اب آب ہو گئے جس میں جس میں تھرٹی مزید جو ہیں وہ بڑی کریٹیکل سیچویشن میں جسے کہتے ہیں آئی سی او اس میں انہیں رکھا ہوا ہے یہ دس کیجی کا پلوس تھا سر اور سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارڈر وہاں سے بہت دور ہے اگر آپ باجوڑ مالا کنٹویجن اگر باجوڑ کا ڈسٹنس آپ کابول سے دیکھیں تین سو باون پچاس اس طرح کے کیم کلومیٹرز کے اندر بنتا ہے اور بہت سکس سیکیورٹی ہے وہاں پر یہ جو کچھ تیار کی گئی ہے اس میں ڈیٹو نیٹر لگایا ٹائمر لگایا تھا جو چیز بھی لگی بھی تھی یہ لوکل میڈ ہے یعنی ہمارے گھر میں ہی کسی نے جو ہمارے گھر میں آگ لگی ہے گھر کے چراخ کہتے ہیں گھر کو آگ لگی گھر کے چراخ سے یہ وہ ہوا ہے اچھا آپ نے ایک بات اور کی آپ نے یہ بولا الیکشن نیکس منت آنے والے ہیں شاید اس کی وجہ سے یہ اس طرح سے واقعہ کیا گیا ہے شاید نہیں آپ میڈیا چلا رہے ہیں آپ کو دنیا دیکھتی ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی چودری شویب مجھے اتنا شاید لوگ نہیں جانتے جتنا لوگ آپ کو جانتے ہیں میں کسی دور میں کریمنل کا بڑا ماسٹر وکیل ہوا کرتا تھا پڑھایا کرتا تھا بڑے جونئرز گئے ججز بنے ہوئے جب تک مجھے گورمنٹ آف پاکستان اور کانسٹیٹوشنل کورٹ نے سینیٹری ورکر ڈیکلیر نہیں کیا تھا دیکھیں ہر جنگ سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے انٹینشن جسے لوگ کی لینگریج میں کہتے ہیں مینس ریا یا ایکٹس ریا سب سے پہلے آپ انٹینشن نیت موٹف آپ نیت کرتے ہیں پھر آپ اس کی کیا کرتے ہیں پریپریشن کرتے ہیں آپ اس کی تیاری کرتے ہیں پھر آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب جب کنونشن میں موجود ہی نہیں تھے کوئی اتنی ہائی پروفائل شخصیت موجود نہیں تھی تو آپ بارڈر پار اگر دیکھتے ہیں تو آپ انتہائی غلطی کر رہے ہیں آپ کو آنکھ اپنے گھر میں کھل نہیں ہوگی بلکل اچھا میں کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ نے بولا کہ الیکشن قریب ہیں اس وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے یا الیکشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے انڈیا میں بھی الیکشن آنے والے ہیں وہاں پہ تو یہ چیزیں نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پہ تو ووٹ اگر ملتا ہے کسی کوئی بھی پارٹی ہے اگر وہ پبلک میں اپنی ویلیو بناتی ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ انہوں نے اس سائیڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن آنے والے اس وجہ سے اٹیک ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ ہم خبر پڑھ رہے تھے جو انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ مقاملہ حکومت میں آنے کا تیسری بار اگر ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم انڈیا کو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنا دیں گے یعنی اتنا سوچ میں فرق کیوں ہیں ہمارے میں اور انڈیا والوں میں ایک چیز ہوتی ہے سیولائزیشن ہم نے اسے کتاب کی حد تک محدود کر دیا آپ نے انڈیا میں کبھی دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے لڑیں کہ اس میں ہندوستان کا نقصان ہو نہیں وہ دنگا فساد کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہونچا نیچا دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں صدو صاحب نے جس طرح سے سیاست چھوڑی اور انڈیا کی آپ پولیٹیشن وہ اپنے نیشنل انٹریس پہ کمپرومایز نہیں کرتے میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری دفعہ بھی نریندرا مودی جی نے آنا ہے کہ جتنے پارٹی آپس میں جو کچھ بن جائے ہندوستان آج جس جگہ پہنچ گیا اگر وہاں سے گرا تو دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا لیکن اگر اس جگہ سے آگے نکل گیا تو پھر سوپر پاورپین ایسے ہندوستان کو کئی روک بھی نہیں سکتا ہم نے ورڈ سیولائزیشن کو صرف کتاب کی حد تک رکھا ہے ہمارے لوگوں کو پاکستان نیشنل انٹریس کولیکٹیف انٹریس کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں کوئی کہتا ہے اس ملک نے میرے باپ کو مارا کوئی کہتا ہے اس ملک نے میری بہن کو مارا کوئی کہتا ہے اس ملک نے میری ماں کو مارا کوئی کہتا ہے اس ملک نے مجھے ایسے لوٹا کوئی کہتا ہے مجھے ناجہ جل میں یہ وجہ تو نہیں ہے ہمارے یہاں کے مائنسٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ریلیجن فرسٹ ہے اور نیشن بعد میں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نیشن پہلے ہے کنٹری پہلے ہے ریلیجن بعد میں ہے بیریسٹر محمد علی جنا انہوں نے کہا تھا کہ جی قوم کام یونیٹی بہت سے انہوں نے ورڈز کہیں انڈیا میں پریکٹیکل ہے پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا کہتے ہیں یار میں لوٹ روں ٹھیک ہے خدا اور دے دے گا جو کرنا ہے خدا نے کرنا ہے انہوں نے بھگوان پہ کچھ نہیں چھوڑا کہا بھگوان آپ مندر میں بیٹھیں ہم آپ کی آرتی اتاریں گے ہم آپ کو مالا چڑھائیں گے ہم آپ کو پرشاد دیں گے لیکن اپنے حصے کا کام آپ خود کریں گے محنت ہم کریں گے مطلب ہمارے یہاں پہ یہاں دعا کی جاتی ہے ماشاءاللہ یہ تو پہلے یہ مذہبی ورڈ تھے پولیٹیکل پارٹس نے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بنا لیا ہے اب سہلاب آ رہا ہے کوئی پلاننگ نہیں تھی جی اللہ پاک خیر کرے گا میں نیٹ پہ پیسے آئے ہیں تو الحمدللہ ووٹ آپ لیتے ہو پارلیمنٹ میں آپ بیٹھتے ہو سینٹ میں آپ بیٹھتے ہو رب العالمین یا فرشتے آگے نہیں بیٹھتے اپنی محنت کا کام کرو جو حلف اوت اٹھاتے ہو کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے اس پہ قائم رو کو آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے اس قوم کو آپ نے حلف دیا رہا ہے کہ آج کے بعد آپ اسے خدا پہ نہ چھوڑیں ہندوستان نے بھگوان کو مندر میں بٹھا دیا محنت خود کی آج کہاں پہنچ گیا ہے تو ان سے کہیں ہیں آپ کی بھی مہربانی اپنے حصے کا کام کرتی ہے ہمارے پہ یہ الزام لگاتی ہیں یا جنہیں شکوا ہے کہ بھائی کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر پاکستان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یو ایس نے بھی کہہ دیا انڈیا نے بھی کہہ دیا افغانستان نہیں بھنا افغانستان ہمیں یہ کہتا نظر آتا ہے کہ بھائی پاکستان کی طرف سے یہ ایشیوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہمیں بہتر ملت ٹھیک نظر آتی ہے جب پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو چودری شویپ میں آج ایک میسیج دوں گا چائنا کے وائس پرائیم منسٹر آئے ہوئے ہیں مو میں چینی ڈال کے بات کرنے سے بات میٹھی نہیں ہوتی اگر یہاں پہ میلس ہو پرائیم منسٹر آف چائنا آپ کی جتنی ریڈ آرمی ہے ہمارے ہاں اس سے تین گناہ زیادہ نوجوان بے روزگار ہو گئے آپ نے میڈن پاکستان کو ترجیح نہیں دی اگر واقعی ہمارے دوست ہیں آپ یہاں پہ انڈسٹری کارخانہ لگائیں ٹیریریزم ختم ہو جائے گا ورنہ یہاں سے ٹیریریزم اگر شروع ہوا تو پوری دنیا سے ختم نہیں کر سکے گی یہ اتنے ماسٹر مائنڈ اور اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اگر انہیں پتہ لگ گیا نا کہ اب ہم نے مرنا ہے اور مارنا ہے پھر انہیں دنیا سنبھال نہیں سکے گی خدا کے لئے یہاں پہ بے روزگاری نالا ہے میں نے خدا کا ورڈ یوز کیا یعنی ایک طاقت شاید آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک طاقت غیب سے کنٹرول کر رہی ہے آپ سی پیک پہ آپ نے آپ یہاں انڈسٹری کارخانہ لگائیں یہاں سے ٹریٹ کریں آپ کا جو حصہ بنت ہے آپ لیجئے ہمالیہ سے انچی سمندر سے گہری میں نے ماؤزی تونگ صاحب کو پڑھا ہے میں نے بیریسٹر جنہ کو بھی پڑھا ہے لینن کو بھی پڑھا ہے دنیا کی بڑے لیڈرز کو پڑھا ہے یہ صرف موکی بات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ یہاں سے بے روزگاری ختم کریں دہشتگردی ختم ہو جائے گی چائنا اگر آپ چاہیں دہشتگردی صرف میڈ ان پاکستان سے ختم ہوگی یہ چائنا کی ذیمہ داری تو نہیں سر یہ آپ انہیں اگر لیٹس پوز کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو چاہیے میڈ ان پاکستان کو برموٹ کرے کیا وہ تو میں کروں گا آپ کریں گے پاکستان کی گور میٹ کرے گی صرف وہ کچھ فلکسی بیلٹی دکھا ہے اگر بڑے بھائی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہندوستان سے زیادہ قریب ہوں جبکہ ہندوستان ہمارا سکا ہے ہمارا ان سے بلڈ ریلیشن ہے دیکھیں میں نے اپنے لوگوں سے کیوں نہیں کہا کیونکہ یہ پتھر دیل ہو سکے ہیں ہو چکے ہیں شاید انہیں احساس ہو یہ ہم نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے یہ شخص یہاں بیرزگاری کی بات کرے ٹیریڈرزم کی بات کرے میڈ ان پاکستان کی بات کرے انڈسٹری فیکٹری کارخانہ کی بات کرے یہ کچھ سوچ کے بات کرے انڈائریکٹ ہی ہمیں پروٹیکٹ کرے وہ ان میں نیشنل انٹریسٹ ہے شاید وہ اپنے نیشنل انٹریسٹ کے ساتھ ہمارا اور ہندوستان کا انٹریسٹ بھی جوڑ دیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک یہ واقعات اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوں گے ہمارے نیبرز کے ساتھ چاہے چائنا بھی ون ہو چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں ہو سکتے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جو ٹیررزم کے جو ویو ہے اسے روکنے کی ختم کرنے کی ضرورت ہے سیر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے جو سرسر غلط ہے ہر چیز کے حصول ہوتا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں چور اور دہشتگرد ہمیں اپنے گھر میں ملے گا بارڈر پارس کا کوئی کونیکشن نہیں ہے تو ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ انڈیا سے آیا وہ افغانستان سے آیا ہم تو یہ کہتے نظر مطلب ہمارے جو ان سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے نظر دیکھیں ہمارے ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف محترم جنرل صاحب آسیم مونیر صاحب ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہمارے ڈی جی ایم آئی جتنے لوگ ہیں آپ تک انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ بیرونی ہاتھ ہے سر اس واقعے میں نہیں دی اس واقعے میں نہیں دی ویسے تو اوورال ہمارے ایون جو پی ٹی آئی کا جنسہ نائنٹھ میں کا واقعہ تھا اس میں بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بھئی اس میں کہیں نہ کہیں جو ہمارے ہمسائیہ ملک کی جو طاقتیں ہیں وہ انوالو ہیں ایجنسیز انوالو ہیں وہ تو حالانکہ وہ بھی کلیر تھا کہ یہ جو بھی ہوا پاکستان کے انٹرنل میٹر ہے ہم نے اس میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے ہمسائیوں کو انوالو کر دیا میں اگر تھوڑی سی پولیٹیکل بات آپ کے چینل پہ کروں عمران خان یہ فوج آپ کی دشمن نہیں ہے یہ وقت آنے پہ بتائے گی کہ ہم صرف پاکستان کے وفادان ہیں نہ کسی پی ڈی ایم کے نہ کسی پی ٹی آئی کے یہ جو آپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا نا میں بار بار کہہ رہا ہوں میس فائر ہو گیا آج اگر آپ جرنل سے کہتے ہیں کہ جی مجھے اتارا گیا سائفر کلاب کھڑے ہو کے انہیں سلوٹ کریں گا آپ الیکشن آ لینے دیں میں اس قوم کا فیصلہ آپ کو بتاؤں گا یہ کیا فیصلہ کر چکی ہے ٹھیک ہے لاس میں کیا کہنا چاہیں گے کیسے ہم ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں کس طریقے سے اپنے اوپر سے یہ ٹیگ ہٹا سکتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں آئی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ہمارا ہمسایا جو ان سے وہ مشن مون لانچ کر رہا ہے وہ دوسرے کنٹریز کے لیے کمرشل سیٹلائٹس جو ان سے وہ لانچ کر رہا ہے ہمارے بڑے دوسرے کنٹریز ہیں چائنہ کی بات کر لیں ایون افغانستان کی بات کر لیں وہاں پہ جو ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کبھی سنتے ہیں آئیل نکل آیا کبھی سنتے ہیں لیتھیم نکل آیا یہ چیزیں اور ہمارے یہاں سے کبھی نکلتا ہے اسامہ بن لادن جو کبھی نکلتا ہے اس طریقے سے ہمارے یہاں پہ یہ اٹیک ہوتے ہیں آپ کی تمام باتوں میں آپ ایک میس کر گئے ہیں اغانستان انار کا جوس امریکہ بھیجوار ہے کیا کر رہا ہے دولرز میں انار کا جوس امریکہ بھیجوار ہے اور باجوڑ جس جگہ پہ بلاسٹ ہوئے جی یو جو مولانا فضل رحمان کی جی یو آئی ایف جمعیت علماء اسلام ہے ایک سیٹ جیتی ہمیشہ ازاد امیدواری انڈیپینڈنٹ جیتے رہے اس کے بعد سب سے زیادہ سیٹ وہاں پہ پیٹی آئی نہیں لی اب یہ جو بلاسٹ ہوا ہے میں کچھ کھل کے بات نہیں کروں گا میں نہیں چاہتا کسی ادارے کے اولو آفیسر ناراض ہوں کہ سلمانی صاحب بیفور ٹائم آپ نے کیوں بات کی تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا دیکھیں آپ ان لوگوں کو ڈسکریش کریں جو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے لڑیں گے مریں گے ہم اگوانستان تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے تم یاد رکھو گے نہیں جن میں فلکسی بیلٹی نہیں ہے جن کا آپ کو پتہ لگ گیا جو کلیر ہو گئے ہیں جن کو آپ ایک موقع دے چکے ہیں انہیں دوبارہ اپرچونیٹی نہ دیں آپ دوہزار چودہ میں کانسٹیٹوشنل پیٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں لگائی تھی اس ٹیم موجودہ چیف جیسٹس عمر اتا بندیال اس ٹیم چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور ہوا کرتے تھے آج کل وہ سیجے ہیں وہ یہ تھا کہ ہمیں تالبان سے مذاقرات کرنے چاہیے ہیں کہتے ہیں میں آپ سے کہتے ہیں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا نو سر میرے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے ایک شخص سے آکے دیکھتا ہے کارپیٹ بمبارمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی بیوی کے پیٹ میں بچے اور وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اس کے ماں باپ کوئلہ بنے ہوئے ہیں آپ اس سے کیا ایکس پیکٹیشن رکھتے ہیں تو جبکہ وہ چھوٹے بچے جو کھیل رہے تھے they are not terrorists اس اگلی پیٹیشن میں نے لگائی جو بلاس میں زخمی ہوتے ہیں گورنمنٹ انہیں چیک تو دے دیتی ہے کہ جی پانچ لاکھ روپے بعد میں انہیں انڈر آپزرویشن نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس میں شگر ڈالی جاتی ہے یوریا ڈالا جاتا اس time اوباما صاحب نے کہا تھا یہ شخص دہشتگرد ہے امریکہ سے میرا وارنٹ آیا تھا کہا گیا تھا کہ اس کو arrest کریں بعد میں انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ یہ شخص جو کر رہے ٹھیک کر رہے table talk کی بات میں نے constitutional petition میں کی تھی یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں میں اپنی بات بتا رہا ہوں امریکہ سے وارنٹ آیا تھا امریکہ سے کہا گیا تھا شخص کو گرفتار کرو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ یوریا ڈالاو ہے چینی ڈالی رہی ہے یہ زخم خراب ہو رہے ہیں لیور فیلئر ہو رہا ہے کٹنی فیلئر ہو رہے ہیں یہ تو خود دہشت پہلا رہا ہے بعد میں اوباما صاحب نے اگر آپ history اٹھا کے دیکھیں جا کے search کریں investigate کریں inquire کریں شروع میں ان کا آپ کو میرے خلاف بہت سخت الفاظ ملیں گے بعد میں سوری بھی ملے گا کہ نہیں یہ ایک research work تھا ہم نے شروع میں طالبان کی بات کی میں آپ سے صاف سچی بات کہنا جس طرح آرمی چیف کو لوگ اس expect میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ احرام کا دورہ کیا سوری آپ کی ایک بات میں تھوڑی سی میرے mind میں ہی آپ نے بولا کہ بھئی اگر کسی کا بچہ مرے گا تو اسے کیا expect کریں گے